جی اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹینو ورکس آئی ایم یور ٹیچر محمد وسیم جی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹائپنگ ماسٹر میں جو آلریڈی پیرا گرافز ہیں اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور پیرا گرافز اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے مرضی کا تو وہ کس طرح سے آپ نے ٹائپنگ ماسٹر میں ایڈ کرنا ہے دیکھیں میرے پاس ٹائپنگ ماسٹر ہے یہ ٹو تھوزن ٹین ہے جو میں یوز کر رہا ہوں دیکھیں اس کا بینفیٹ کیا ہوگا اس کا بینفیٹ یہ ہوگا آپ کو کہ اگر جس جس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ ایکزیم دے رہے ہیں سپوز اگر آپ جوڈیچری کا ایکزیم دے رہے ہیں ٹائپنگ کا تو جوڈیچری کی پریپریشن کے لیے ٹائپنگ کے لیے یہاں آپ جو جوڈیچری ترمنالوجیز ہیں اس طرح کی پیرا گرافز آپ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں اگر میڈیکل کا کوئی پیرا گرافز ہے اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ اگر آپ آپ نے ورڈس کی ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ہی سیمپل اور سادھا پروسیس ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک نوٹ پیٹ کی فائل جنریٹ کرنی ہے نوٹ پیٹ کی فائل جنریٹ کرنے کے لیے ادھر ہی ڈیکسٹوپ پر اگر آپ یہاں نیو میں جائیں گے اور یہ ٹیکس ڈاکومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی اس طرح سے ایک نوٹ پیٹ کی فائل جنریٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا پیراغراف ہے وہ پیراغراف آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا ایم ایس ورڈ کے اندر ایم ایس ورڈ میں آپ اپنے پیراغراف کو ٹائپ کر لیں ایم ایس ورڈ میں وہ پیراغراف ٹائپ کرنے کے بعد ایم ایس ورڈ سے آپ نے وہ پیراغراف کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس طرح سے یہ جو نوٹ پیٹ کی فائل ہے اس میں آکے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے نوٹ پیٹ کی فائل میں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول ایس پریس کرنا ہے تاکہ یہ پیراگراف جو ہے وہ اس میں سیو ہو جائے اور اس کو کلوز کر دینا ہے آپ کو اس کی لوکیشن کا معلوم ہونا چاہیے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس پر یور ریکوائرمنٹس اس کو نام دینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں اپنا ٹائپنگ ماسٹر اوپن کریں گے یہاں آپ نے ٹائپنگ ٹیسٹ میں آنا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ میں آنے کے بعد یہ آپ کو ایک ایڈ کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس ایڈ کے بٹن پر آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں جس ڈائریکٹری میں آپ کی جو ریکوائرڈ جو فائل پڑی ہے اس فائل کو آپ جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے میری فائل دیکسٹوپ پر پڑی ہے تو لہذا میں نے دیکسٹوپ کو سیلیکٹ کیا یہاں سے دیکسٹوپ کو سیلیکٹ کیا دیکسٹوپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر جو میری جو فائل ہے my first paragraph کے نام سے یہ میں جو ہے چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایڈ ہو جائے دیکھیں جی میں اوپن پر جیسے ہی پریس کروں گا یہ میرا پیراگراف اس میں ایڈ ہو گیا اب میں اگر اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں سے ٹائپنگ سٹارٹ کرتا ہوں دیکھیں جی میں ایزیل اس کو ٹائپ یہاں کر سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ اس میں پیرا گراف جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ پیرا گراف اس میں جو ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں ایک بات اس میں ذہن میں یہ رکھنے کی یہ ہے کہ ایم ایس ورڈ میں ٹائپ کر کے ڈاریکٹرو ڈار اس میں ایڈ کریں گے تو وہ اس میں ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایم ایس ورڈ کی جو فائل ہے اس کے لئے یہ کامپیٹیبل نہیں ہے تو جب بھی آپ نے پراغراف ایڈ کرنا ہو تو وہ نوٹ پیٹ کی فائل میں آپ نے جو ہے وہ ٹائپ کر کے اور میں پھر جو ہے اس کو سیب کر کے جس بھی ڈائریکٹر میں سیب کریں گے یہاں سے اس کو آپ نے جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو لیکن بڑی کمپریہنسیو ہے تو تھنکیو سو مچ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اللہ حافظ